جہن دوستو آج ہم آپ کو تین ایسی آئی ایس کی کہانیاں سنانے والے ہیں جن کو سننے کے بعد آپ کی آئی ایس بننے کی آگ اور بھڑک جائے گی ان کو سن کے اور سمجھ لیا تو آپ کی آئی ایس بننے کی تڑپ بڑھ جائے گی آپ بھی سوچ میں پڑ جاؤ گے کہ ایسے حالاتوں میں کوئی آئی ایس آخر کیسے بن سکتا ہے لیکن یقین مانیے انہوں نے اس سپنے کو اپنا پورا کیا اور آپ بھی کہیں نہ کہیں کسی بھی سمسیہ سے آگر جوج رہے ہیں اور ان کہانیوں کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور ان کی اپنائی تکنیکوں کو اگر خود میں ڈھال لیتے ہیں تو آپ بھی اپنی ہر سمسیہ کو پار کر کے اپنے سپنے آئی ایس کو ضرور اچھیو کریں دوستو آپ کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں کمنٹ کریں جہند کا کمنٹ کریں اور پوری کہانیوں کو آخری تک دھیان سے سنو تو پہلی کہانی دوستو ہم شروع کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر انسان اپنی زندگی میں کچھ کرنے کی ٹھان لے اور پوری لگن سے پریاس کرے تو اسے سفرتہ ضرور ملتی ہے جس سکشیت کے بارے میں آج ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں ان کو کبھی سماج تانے دیا کرتا تھا لیکن انہوں نے اس کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور اپنے منزل حاصل کر وہ کبھی رکی نہیں مہلاؤں کے لیے پریڑنا سروت بن چکی انو کماری جی کی کہانی بہدی دلچسک ہے ہریانہ کے سونیپت کی رہنے والی انو جی کل چار بھائی بہنوں میں دوسری نمبر پر دی انو جی کے پتا ایک اسپتال کے ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں تھے گھر کی آمندنی کچھ خاص نہیں تھی اور آرثک تنگی ایک وکرال سمسیہ شروع سے رہی انو کی شروعاتی پڑھائی لکھائی ہریانہ میں ہی ہوئی پھر سکول کے بعد انہوں نے ہندو کالیج دللی سے فیزکس میں ڈگری لی وہ ہر روز سونیپت سے دللی ٹرین سے اپ ڈاؤن کرتی تھی پہلی بار انو جی نے گھر کے باہر قدم رکھا تو ناگپور کے لیے جہاں سے انہوں نے ایم بی اے کیا ایم بی اے کے بعد انو جی کی کیمپس پلیسمنٹ سے ایک بینک میں ممبئی میں جوب لگ گئے اور انہوں نے دو سال تک وہاں نوکری کی دوہزار بارے میں میں ممبئی سے گروگرام آگئی جہاں ان کی شادی ہو گئی یہاں تک انو جی کی زندگی بلکل سامان نے چل رہی تھی اس بیچ ایک دن انو جی کے چھوٹے بھائی نے انہیں یو پی اے سی کی پرکشہ کی تیاری کرنے کی سلا دی حالانکہ اس سب مند میں کوئی فیصلہ لینا انو جی کے لیے اتنا آسان نہیں تھا انو جی اپنے ایک بیٹے کے ساتھ ساتھ پورے پریوار کا خیال رکھتی تھی ایسے میں اس پرکشہ کی تیاری کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی شروعات میں انو جی نے اپنے سسرال میں ہی یو پی اے سی کی تیاری شروع کی لیکن انو جی کے لیے سسرال میں تیاری کر پانا سمبھو نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ ان کا زیادہ تر وقت اپنے بیٹے کی دیکھ بھال میں گزر جاتا تھا لیکن اس بیچ انو جی نے پرکشہ کی گمبیرتہ کو سمجھتے ہوئے ایک کٹھن فیصلہ لیا وہ اپنے دو سال کے بچے کو چھوڑ کر اپنی موسی کے گھر چلی آئی یہاں آ کر انہوں نے یو پی اے سی کی پرکشہ کی تیاری شروع کی لیکن بیٹے کو چھوڑ کر آنے کے بعد انو جی جہاں رہتی تھی وہ ماحول تھوڑا گرامین تھا یہاں لوگ انو جی کو تانے دیتے تھے اور بچے کو چھوڑ کر یہاں چلے آنے کی بات ان لوگوں کو ذرا بھی پسند نہیں تھی کئی کئی دنوں تک انو جی اپنے معصوم بچے کو دیکھ تک نہیں پاتی تھی دوستو اس سبے انٹرنیٹ اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں تھا اس سبے ویڈیو کالنگ یا ایسی سویدھائیں اپنے زیادہ پیک پر نہیں تھی اور ملنا جلنا بھی اتنا زیادہ ہوتا نہیں تھا تو انو جی کو کافی سادہ سمسیہیں آ رہی تھی انو جی نے جب پہلی بار یو پی اے سی کی پرکشہ دی تھی تب ان کا چیر نہیں ہوا لیکن انو جی نے 2017 میں اپنے دوسرے ایٹمٹ میں اس پرکشہ کو ایک اچھے نمبروں سے کلیئر کر لیا دوستو یہاں پر آپ ڈیسیجن لینے کی بات سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی کبھی بڑی سفلتہ کے لیے آپ کو ایک اچھے ڈیسیجن اچھے سمیے پر لینا پڑتا ہے اور اگلی کہانی کی طرف ہم بڑھتے ہیں لیکن اگر ابھی تک آپ نے اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں ہم بتائیں کہ آپ آئی ایس کہاں سے بننا چاہتے ہیں کونسی جگہ سے آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں دوستو اگلی کہانی ہے کرناٹک کے کولار جلے کے ایک سکشک کی بیٹی نندنی کے آر نے شروعاتی پڑھائی لکھائی سرکاری سکول سے کی تھی باروی کے پڑھائی کے لیے وہ چکمنگلور جلے کے مودہ بدری آئیں اور پرکشہ میں 94.6% انکھ پرابت کی اس کے بعد دندنی جی نے رمیہ انسٹیٹیوٹ سے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی تھی پڑھنے لکھنے میں ہونہار نندنی جی نے انجینئرنگ پوری کرنے کے ترنت بعد کرناٹک کے پی ڈیو ڈیو ڈی ویبھاگ میں نوکری کر لی اس ویبھاگ میں کام کرنے کے دوران نندنی جی کو سرکار کے کامکاج کو زمینی اسطر پر دیکھنے کا موقع ملا UPSC کے پرکشہ پاس کرنے کے بعد ایک ساکشاتکار میں نندنی جی نے کہا تھا کہ ہمارا بنیادی اصول ہونا چاہیے کہ ہم جہاں ہوں وہاں اپنا سروسریشت دے میں نے کبھی گھنٹے کے حساب سے پڑھائی نہیں کی بلکہ ایک نشچت لکش بنا کر پڑھائی کرتی تھی ان کا کہنا تھا کہ سبجکٹ بھلے ہی کوئی بھی ہو تیاری اچھی ہو تو سفلتہ نشچت روپ سے مل سکتی ہے دوستو نندنی جی نے اپنے پہلے پریاس میں 642 رینک حاصل کی تھی اور دسمبر 2015 میں آئی آر ای سیوہ جوائن کیا تھا اس کی ٹریننگ کے دوران ہی نندنی جی نے دلی میں ایک کوچنگ سنسطان کے ساتھ جڑ کر تیاری کرنے کا نیرنے لیا تھا پی ڈی 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 میں دو سال اور آئی آر ایس میں ایک سال کا انہوہ رکھنے والی نندنی جی کے آئی ایس بننے کا سفر بھی بہت دلچسپ ہے انجینئر ہونے کے باوجود نندنی جی نے کنڑ ساہیتے کو اپنے ویکلپک وشے کی روپ میں چنا تھا وہ او بی سی کٹیگری سے آتی ہے بات سال دوہزار سترہ کی ہے اس وقت یو پی ایس سی کی سویل سیوہ پرکشا میں کرناٹک کی نندنی جی نے ٹاپ کیا تھا نندنی جی کے لیے یہ کامیابی اس لیے خاص تھی کیونکہ انہوں نے چوتھی کوشش میں یہ سفلتہ حاصل کی تھی ریزلٹ گھوشت کیے جانے سے پہلے نندنی جی کے دوست ان کا مزاک اڑاتے تھے چونکہ وہ پہلے بھی سویل سرویسز کے لیے ٹرائے کر چکی تھی اپ کرے گی ان کو بلکل بھی نہیں پتا ہوگا کہ شاید ان کی بات سچ ہو جائے دوستو ایسا ہی ہوتا ہے تو اگر آپ کو بھی تانے پڑتے ہیں تو گھوراو مد کیا پتا ان کے تانے آپ کے لیے سچ ہو جائے اگلی کہانی اور بھی زبردست ہے اور آپ کے لیے اگر گھر سے تیاری کرتے ہیں تو بہت ہی اتم رہے گی سروتم رہے گی بس آخری تک دھیان سے سنو یہ صرف کٹھن محنت سے ہی سمبھو ہے کہ آپ یوپی ایسی جیسی بڑی پرکشہ کو پاس کر سکے آج ایک ایسی ہونہار شکشیت کی ہم بات کر رہے ہیں جن کی کٹھن لگن نے انہیں سفلتا کے شکر تک پہنچا دیا مول روپ سے اتر پدیش کے رہنے والے ارون راج سال دوہزار چودے کے آئی ایٹی کانپور پاس آؤٹ ہے آئی ایٹی کلیر کرنے کے باوجود ارون راج نے کہیں نوکری نہیں کی بلکہ انہوں نے یوپی ایسی کی تیاری کرنے پر فوکس کیا ارون راج جی کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ وہ بچپن سے ہی پڑھائی لکھائی میں ہونہار تھے انہوں نے دسوی میں چورانوے تشملہ آٹھ اور باروی میں اکیانوے تشملہ چھے پرتیشت انکو کے ساتھ پرکشہ کو پاس کیا تھا گریجویشن کرتے سمیں ہی ارون جی تیہ کر چکے تھے کہ انہیں یوپی ایسی کی پرکشہ کو پاس کرنا ہے انہوں نے ہمیشہ سے اپنے دماغ میں یہ بات رکھی اور گریجویشن کے آخری سال سے ہی سیلف سٹڈی کے مادہم سے یوپی ایسی کی تیاری شروع کر دی ارون راج جی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے یوپی ایسی پرکشہ کے لیے کوئی بھی کوچنگ نہیں لی تھی اور خود سے ہی پرکشہ کی تیاری کی تھی انہوں نے یوپی ایسی کی پرکشہ کے دوران انسیارٹی ٹیکس بک پر زیادہ فوکس کیا تھا یوپی ایسی میں انہوں نے انترپولوجی کو ویکلپک وشے کے طور پر چنا تھا ارون راج جی ان کینڈیڈیٹس میں سے نہیں تھے جن کے پاس آئی ایٹی کے ساتھ ہی یوپی ایسی کی تیاری کرنے جیسی کوئی مجبوری یا پھر کوئی دباغ ہو یہ ان کی خود کی چوائش تھی ارون جی نے خود اپنے لیے اس کٹھن جیون کا چناو کیا تھا اور یہ ان کا خود پر وشواس ہی تھا کہ وہ پہلی بار میں ہی سفل ہو گئے تھے سال دوہزار چودے میں انہوں نے آئی ایس کی پرکشہ میں چوتیسوے رینگ حاصل کیا ایک ساکشاتکار میں ارون راج جی نے کہا تھا کہ پڑھائی کے لیے بنائے گئے شیڈیول کو لے کر ریجڈ رہو پر چکی انسانوں کو مور سنگز ہوتے ہی ہیں تو ایسے موقعوں پر اگر دل نہ لگے تو پڑھائی سے بریک لو زبردستی کتابیں کھول کر نہ بیٹھے رہو کئی بار سٹوڈنٹس ایک دو بار میں سلیکٹ نہیں ہوتے ایسے میں حمد نہیں ہارنی چاہیے ایسی ستی سے نکلنے کی ہر حال میں کوشش کرنی چاہیے دوستو کون سی کہانی سے آپ نے کیا بات سیکھی کمنٹ کر کے مجھے بتانا اور آپ کے لیے آج کا ایک سوال ہے کہ UPSC میں جنرل کٹیگری کے لیے منیمم اور میکسیمم یعنی کی نیونتم اور ادھکتم آئیو سیما کتنی ہے آپ کمنٹ کر کے اس کا جواب جرور بتائیں ملیں گے ہم آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک آپ اور جانکاریوں کے لیے سکرین پر دکھنے والی ان ویڈیوز کو ضرور دیکھ لیں جہے